یہ معاملہ جو ہے یہ سب بڑے لوگی کرواتے ہیں بچہ جو تھوڑا سا ماں باپ کی نظر سے اوجھل ہوتا ہے وہ اوز نہیں بچتا شریان دھندہ چالے رہا ہے بچی مقصد ہے پانچ سال چھ سال کی ہے موٹی سفلی ہے تو وہ تین لاکھ کی بکے گی پارہ سال کی تیرہ چودہ سال کی لڑکی ہے وہ پچاس ہزار میں کہاں بیچتے غیر ملک اتنا سا بھی چار سبک جائے نا تو وہ پانچ ہزار کی ہے کوئی بندہ اکیلا جا رہا ہے اس کو اسی وقت قتل کر لیتے ہیں وہ نظر میں نہیں آتے لبتے بھی نہیں ہیں کبھی بھی وہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان انیب زہیر اس وقت داتا دربار کے باہر ہم موجود ہیں یہاں پر بچوں کو اگواہ کر کے بیچنے کا جو مکروہ دھندہ کیا جاتا ہے اس کا آج ہم کریں گے یہاں پر راز فاش یہاں پر ایک خاتون ہے جو اس مکروہ دھندے کے اندر ملوث تھی اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کو کس طریقے سے اگواہ کیا جاتا ہے کتنے میں بیچا جاتا ہے جو لڑکیاں ہیں ان کو کتنے میں بیچا جاتا ہے جو لڑکے ہیں ان کو کتنے میں بیچا جاتا ہے اور کہاں بیچا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہاں پر کون کون سے گروہ کام کر رہے ہیں اور کون سی بڑی شخصیات اس مکروہ دھندے کے اندر ملوث ہیں جانتے ہیں اس خاتون کی زبانی یہاں کیوں بیٹھی ہوئی بھائیہ میں نے سزا کاٹھی تھی دو سالی سی لیے جہاں بیٹھا سزا کیس چیز کی کاٹھی سزا یہ کاٹھی تھی میرے اوپر الزام تھے کہ میں بڑی باؤس ہوں صاحب کی چوریاں قتل وغیرہ ڈگیٹیاں یہ جو نشہ بکتا ہے بچے بیچنا عورتیں بیچنا بھلکہ مارد نوکری کرنے والے وہ بھی بیک جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا یہ سب کچھ کیا کرتی تھی یہ سب میرے اوپر الزام لگا دیا جب مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر داتہ دربار کے ایریا کے اندر بچے بچیاں بیچے جاتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں کیا معاملہ ہے سارت یہ معاملہ جو ہے یہ سب بڑے لوگی کرواتے ہیں جو صدر وزیر ہیں اکثر میں مقصر بات بتا دوں ایسے عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی حکومات ہیڈگیٹ کو نہیں پھار سکتی کسی لیے وہ کہتے ہیں صدر کا آڈر نہیں ہے صدر کا آڈر ہو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں یہ سب کام بڑے لوگی کروا رہے ہیں کتنے گروہ یہاں پر موجود ہیں یہاں تقریبا جو آوارہ گھومتے ہیں دن رات سڑکوں کے اوپر سونے والے لوگ جو ہیں پچاس سے زیادہ ہیں اور وہ بچے اٹھاتے ہیں اور کام بھی مارد بھی تو جو گھروں کے اندر رہتی ہیں دن کو صبح آزانے ویلے باہر آ جاتی ہیں رات کو پتہ نہیں کیسے وقت اندر جاتی ہیں پورا دن یہاں میں دیکھتی ہوں رات کو بھی دیکھتی ہوں بچہ جو تھوڑا سا ماں باپ کی نظر سے اوجھل ہوتا ہے وہ اوز نہیں بچتا اگر جوان بچی بھی ہے کوئی اسی کو بلیک میل کر کے بھی ہم تمہیں عشق کرائیں گے ہمارا ماں باپ دن کر رہا ہے ایسے پیار کے مسکے سے انہیں باہر لے آتے ہیں آگے بیجت جو عورت کوڑی نشاہ کرتے ہیں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یا آپ ان کی بات کر رہی ہیں یہ جو نشائی ہیں فوٹو باز پہ سوتے ہیں میں انہیں کی بات کر رہی ہوں یہ سب یاسوس بیٹھے ہوئے ہیں شریام دھندہ چالے رہا ہے جسم کروشی ہے جو نشاہ بک رہا ہے جو بھی غلط کام ہو رہا ہے یہی جو دیکھتے ہو تو زانہ کی بنیاد پر یہ بچے اگواہ کیا جاتے ہیں ہر روز بچے اگواہ ہوتے ہیں بچہ پاس ماں باپ کی نظر سے تھوڑا سا اتنا دور گیا ہوں غیب یہ ساری باتیں آپ کو کیسے پڑھیں میں صاحبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کب بھی اگام کرتی رہی ہیں میں نے میرے ما شاء اللہ آٹھ بیٹن تین بیٹن میں رب کی ذات سے ڈرتی ہوں میں ہر وقت یہ دعا مانگتی ہوں اللہ پاکا ہر مسلمان کے بچوں کو ماں باپ کو اپنی حفظ و امانوش رکھ برے رستے سے بچا لیکن یہ کام میں نے نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ ہی ابھی کیا ہے نہ کروں گی لیکن یہ کچھ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو بچے آتے ہیں بچے بچے کو اٹھایا جاتا ہے ان کو بیچتے کہاں پہ ہیں بیچتے ہیں آگے اگر کڑی بچی مقصد ہے پانچ سال چھ سال کی ہے موٹی سفلی ہے تو وہ تین لاکھ کی بکے گی یہ کچھ میں نے سب کچھ پہلے میں نے انجان ہو کے سب یہ جو نشہی رہتے ہیں جو عورتیں رہتے ہیں انہی کی زبانی سنا ہے پتہ لگایا ہے میں نے سزا جو کٹی ہے میں نے دین ماہ کی تھی جب مجھے بیچا تو میں نے سب طریقے سیکھے ہیں ستائی اٹھ چھوی سال میں نے وہاں زندگی اوزاری ہے لیکن یہاں دو سال میں میں نے بہت کچھ 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 ک اگواہ کر لیتے ہیں اور مرد ہو ایسے کام بھی چل رہا ہے شریعان چل رہا ہے میں نے پولیس والوں سے بات کی ہے میں کیوں بولوں کہ میں نے کسی سے کبھی نہیں پوچھا میں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ڈر نہیں ہے ہمیں لڑکیاں بھی لڑکیاں بھی لڑکیاں اگواہ ہوتی ہیں ان کو کتنے میں بیچ جاتا ہے یہاں پہ جو بارہ سال کی تیرہ چودہ سال کی لڑکی ہے وہ پچاس ہزار میں پچیس ہزار میں لاکھ میں اتنی دیتے ہیں عمر کے حساب میں ہوتا ہے اور ان کی صحت کے حساب میں ہوتا ہے جو پہلے سے نشہ کرتی ہے اسے یہاں دھندے پہ لگاتے ہیں تم نے نشہ بیچنا ہے جیب کاٹ نہیں ہے کسی کے گھر یاسوس ہی کرنی ہے بھائی اس کے گھر مال جزات کتنا ہے بھیک مانگنے سے جاتی ہیں تو اسی بہانے سے تو جو نشہ نہیں کرتے انہیں آگے بیچ دیتے ہیں کہاں بیچتے ہیں غیر ملک غیر ملک بیچتے ہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں خریدنے کے لیے یہ جاتے ہیں نہیں یہ بیچتے ہیں یہ بیچ کیا بندے رکھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہیں یہ غیر مسلم لیکن یہ غیر مسلم نہیں پاکستان میں غیر مسلم موجود ہیں یہ لوگ جاتے ہیں بیچنے باہر والے نہیں آتے مقصد کیا ہوتا ہے بیچنے کا جو ان کے جگر ہوتا ہے گردہ ہوتا ہے وہ نکالنا ہوتا ہے جی اکثر وہ دیکھتے ہیں جو امیر لوگ ہیں انہی کے بچے انہی کی عورتیں انہی کے مارک یہ اگواب رہتاوان کرتے ہیں یا بس ایک دفعہ انہوں نے لے لیا اور خرید لیا اس کے بعد ختم نہیں وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اگواب رہتاوان یہ ہوتا ہے کہ لے لیا اور گھر والوں سے پیسے ڈیمانڈ کر کے ان کو واپس کر دیا بھائیا وہ آگے بیجتے ہیں ان کو جگر نکال کے جب جگر جس انسان کا نکل جاتا ہے وہ بچتا ہے یہ دندہ چال رہا ہے اگر ایسا کرتے ہیں جس کوڑی کو استعمال کی اب ہی ہم نے رکھی ہوئی ہے اتنا پیسے دے تو پھر واپس لے جانا تو اسے کیا اس کی زندگی رہتی ہے کتنے سال ہو گئی ہیں میں نے دو سال پورے کٹ لیا تو اسے یہ ایک ماں اوپر چل رہا ہے دو سال آپ یہاں بیٹھی رہی ہیں آپ کا کھانا پینا یہاں پر کیسے ہو میرا کھانا پینا میرے گھر والے خرچہ دیتے ہیں میرا دھیان رکھتے ہیں سارا آپ نے اپنی آنکو کے سامنے دو سال سے دیکھا ہے بچوں کو جو بیچنے کا سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو بیچتے ہیں یہاں سے لے جاتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے لے گئے ہیں اور جا کر بیچ رہے ہیں فاطمہ نام کے عورت کافی دن سے وہ یہاں پناہ گا میں بھی کام کرنے کا بہانہ اس نے رکھا تھا وہ یاسوس تھی ایک بار میں خود اس کو دیکھا ہے تین بندے کھڑے ہوئے تھے آدمی تو وہ کو اشارہ کر رہی تھی میری اچانک نظر پڑی میں چہل کا دمی کر رہی تھی دوڑی اس کے پیچھے پھڑنے کے لیے تو مجھے حق دی تو پھر میں روک گئی کہنے لگی نہیں آپ ہماری تمہاری جو تم سزا کٹ رہی ہو تم بعد میں جو ایک کام اپنا سنبھال رہے ہیں فاطمہ نامی خاتون ہے اس نے سب کچھ بتایا اس نے بھی بتایا ہے چار پانچ عورتیں اور بھی تھی وہ کہنے لگی تم یہ کام کر رو ہمارے ساتھ میں نے کہا ابھی تو میری لکھی سزا ہے وہ میں پوری کر رہی ہوں سزا کے بعد پھر دیکھوں گی ایسے ایسے میں نے سب مارت اور جو بھی جہاں نشائی رہتے ہیں میں نے سب سے سنا ہے آپ بھی نشا گرتی نہیں میں نے کبھی کوئی نشا نہیں کیا مجھے یہ کنفرم بتا دو کہ جتنی بھی یہ کہانی سنائی یہ من گھرد سنائی ہے یہ باقی حقیقت اللہ کو حضر ناظر جان کی کیا ہے رب کو حضر ناظر کو اور کے میں بتاؤں گی کہ جس نے پیدا کیا ہے روزی دینے والا مالک ہے نہ کوئی انسان ساتھ دیتا ہے تو نہ ہی اپنا کوئی رشتہ دار اوکے مشکل وقت ساتھ دیتا ہے ساتھ دینے والا رب ہے میں نے رب بھی ہمیشہ بھروسہ رکھائے رکھوں گی لا الہ الا محمد رسول اللہ میں نے جب بھی اپنا پروگرام کیا ہے جب بھی اپنی سچ کہانی بتائی ہے جو کچھ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں نے وہ ہی بتایا ہے کوئی نشہ نہیں کرتی نشہ میں نے کبھی نہیں دماغی حالہ ٹھیک ہے میری دماغ کی ذہنی تو بازم ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ میرے آٹھ بیٹن یہ چھوٹا بیٹن ہے نہیں اس سے چھوٹا ہے تارے اس کو یہاں پر کیوں لاتی ہے یہ شروع سے ہی میرے ساتھ رہا ہے یہ آپ کے نظر سے اجل نہیں ہوتا کوئی ڈر نہیں ہے اس کا نہیں میں اسے وہاں ریڈی پر چھوڑ کے چلی جاتی ہوں یہ پھول بیش دیتا ہے شائع بیش لیتا ہے ماشاءاللہ آپ کہہ رہی ہو کہ یہاں پر بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ بچہ آپ کے یہاں پر مہتے ہیں ریڈی والے صاحب جانتے ہیں وہ اس کا دھیان رکھتے ہیں ایسے میں نے کب ایسے چھوڑ کے نہیں چلی گئی جائیسے ایسے بندہ چھڑ کے چلا جانتا ہے بول دیتی ہوں چاچا میرا بیٹا یہاں ہی رکھا ہوا ہے میں واشروم جا رہی ہوں وہ دھیان رکھتے ہیں ایسے لا پرواہ میں نے کبھی نہیں کیا آپ کو آفر ہوتی یہاں پر نشاگرنے کی یا بچے بیچنے کی جی مجھے دی تھی یہ کورت نے آفر دی تھی میرے ساتھ جو آفر دیتے ہیں آپ کو اپنا ایجنٹ بناتے ہیں تو وہ آپ کو کیا آفر کرتے ہیں کتنے پیسے دیتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا سا بھی چار سبک جائے نا تو وہ پانچ ہزار سکی ہے تو جو بچے بیچنے کا آپ کو کہا جاتا ہے تو اس میں آپ کا کتنا حصہ رکھا جاتا ہے میں نے کبھی کوئی حصہ نہیں رکھا میں نے سب یہ جائزے لیے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیوں ایسا ہو رہا تھا ہے بھیک مانگنے کے لیے جاتی ہیں ماں یا کوئی نہیں ہے بچہ اٹھا کے اسے باہر تھوڑی دور لے کے بچے کو کتل کر لیتے ہیں اس کا جگر نکال لیتے ہیں اسے ہو رہے ہیں کوئی بندہ اکیلہ جا رہا ہے اس کو اسی وقتقتقر لیتے ہیں جرد نشہ لے دیکھ کر لیتے ہیں غائب دیتے ہیں وہ نظر میں نہیں آتے لبتے بھی نہیں ہیں کبھی بھی وہ ملتے نہیں ہیں بارسوں کو عورت ایسے ہوتی ہے سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ ادھرون پاکستان चل رہا ہے عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کیسے یہاں پر محبوس بیٹھی ہوئی میری بیس میرے سکورٹی گارڈ ہے وہ کہاں پہ ہیں اسی وقت تو وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں تین رات لیکن ویلے نہیں بیٹھے محنت کر رہے ہیں جب میں نے اپنے گارڈ ویلے نہیں بیٹھے وہ سکورٹی گارڈ کون ہے آپ سے آپ سے وہ پیسے لیتے ہیں کیا گرتے ہیں تنخواہ ان کی ہے آرکی تنخواہ مجھے بتاؤ کہ آپ کو یہ کہا داتا ہے کہ آپ جو بچے بھیجنے کا مکروف دھندہ ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ ساتھی بنے تو آپ کو کتنے پیسوں کے افر کی جاتی ہے یہی تو ان لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ پانچ چھ سال کی کڑی ہے وہ تین چار لاکھ کی ہے جو موٹی سفلی زیادی ہائٹ ہے اس کی جو عورت کڑی مقصد ہے پندرہ سولہ سال کی ہے وہ پچاس لاکھ کی بھیجی جاتی ہے کیوں ان کا جو جگر ہوتا ہے صحیح چلتا ہے وہ کہتے ہیں جو مارے بندے ہونا تو ان کا جگر صحیح نہیں چلتا وہ جگر بیجتے ہیں ان کو زیادی آفر ملتے ہیں ابھی آپ یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان کو بے نکاب کر رہی ہیں تو آپ کوئی ڈر خوف نہیں مجھے ڈر خوف صرف رب کا ہے اور کسی کا ڈر خوف نہیں ہے کافروں سے میں نہیں ڈرتی مجھے تانگ کرتے ہیں میں اُلتا جواب دیتی ہوں لڑ پڑتی ہوں پولیس کیا کرتے ہیں یہاں چوی گھنٹے پولیس یہاں موجود ہے دیکھ رہی ہے یہ خاتون ہمارے ساتھ موجود تھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ خاتون ہے یہ خود بھی ان لوگوں کے ساتھ ملوش تھی اور دیکھا کرتے تھے لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہوئی ہے لیکن یہ ماننے سے انکاری ہے یہاں پر جو مکرو دھندہ ہوتا ہے اسے سب واقف ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر نشہ بکتا ہے یہاں پر اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن پولیس کہاں پر ہے کیا پولیس سو رہی ہے کیا اس پورے ایریا میں داتا دربار جیسی جو پاک جگہ ہے وہاں پر اس جگہ کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ پولیس کی کارکردگی پر اور جو سیکیورٹی ادار ہیں ان کی کارکردگی پر ایک سوالیاں نشان ہیں دیکھتے رہے ہیں کیپٹل ٹی بی اللہ حافظ